نمشکار پیارے ویدارتیو بی این ڈی کلاسیج کے اس اون لائن پلیٹ فورم پر آپ سبی کا سواگت اور ابھی نندن میں فتح سنگھ آپ کے لئے لے کر کے آئے ہوں راجستان پری بی ایش ٹی سی جو ایکزام سبھی آئی جیت ہوئی تھی اس کی کٹوپ کیا رہنے والی ہے ریزلٹ اس کا کب تک آنے والا ہے ان سبی کا ملیانکن ہم کریں گے پیپر کیسا تھا کٹھین تھا یا سرل تھا ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کی پریشت بھومی کو میں تیار کر رہا ہوں آپ ایک بار یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور ضرور سیئر کریں تاکہ آپ کی جو سبھی ساتھی گانے وہ اس کا پورا لاب لے سکے میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ بی این ڈی کلاسیج آپ کو شمعہ سمعہ پر جتنی بھی راجستان کے پرتیوں کی پرکشائیں ہیں ان سبھی کی سٹیک اور ایک دم کلیر جانکاری دیتا ہے جو بلکل آپ کی کٹوپ بھی رہتی ہے ان ایک دم سٹیک وشلیشن اس کے مادم سے آپ کو کروا دیا جاتا ہے تو آپ تاں تک بنے رہے اور ایک بار سیئر کریں جس سے آپ کے سبھی ساتھی اس کا لاب اٹھا سکے تو لیجئے شروعات کرتے ہیں کہتے ہیں رکھ ہونشلہ او منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھک کر نہ بیٹ منجر کے مصابر منجر بھی ملے گی تجھے اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا تو لیجئے چرچائیں کرتے ہیں راجستان پری بھی ایسٹی سی ایکجامز جو ابھی آپ کے آئے جیت ہوئی تھی اس کی کٹوپ کی کل ملا کر پیپر کی بات کریں آپ کو چھے سو انکوں کا اس کا مطرق کیا رہا تھا پیپر رہا تھا پیپر میں کل انکوں کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ سر کل کتنے انکوں کا پیپر تھا بیٹا اس کے ٹوٹل انک تھے کل انکوں کی ہم بات کریں پیپر کے جو کل انک تھے وہ چھے سو انکوں کا آپ کا رہا تھا پیپر اور کیوشن سا آپ کے بات کریں یعنی کل پریشن کس نے تھے پریشن آپ کے تھے دو سو یعنی سیدھی سی بات کریں ایک پریشن کتنے نمبر کا تھا بیٹا تین نمبر کا کیوشن ایک ہے اور نمبر کتنے ہے مارکس کتنے ہے یعنی تین نمبر کا ایک پیپر تھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ سر پیپر ایجی تھا یا پیپر کٹھن تھا اس کا ملیانکن آپ نے بھی کیا ہے اور ہم سب نے بھی کیا ہے آپ کی درشتی سے کیونکہ آپ سکشک بننے کی جو پہلی سرینی ہے اس میں آپ آئے ہو ابھی تو آپ اس کا ملیانکن نہیں کر سکتے کہیں گے پیپر آپ کے ساتھ سے مجم اسطر کا تھا نہ تو اس کو ایجی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تین چار مطلب دس آٹھ دس کیوشنز ایسی تھے جو کومپیٹشن کی لیویل کے تھے تو نہ تو کٹھن کہہ سکتے ہیں نہ اس کو شرل کہہ سکتے ہیں تو ایک بار آپ سیئر کر دیجئے اس کو اور آن تک بنے رہے ریزلٹ کی بھی باتیں کریں گے اس میں کل ملا کر کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جنرل کی کٹوپ کیا رہنے والی ہے تو بیٹا جنرل کی جو کٹوپ رہنے والی ہے مطلب وہ چار سو فلش آپ کی جنرل کی کٹوپ رہنے کی سمباؤنہ ہے جو ایک دم سٹیک وشلیشن میں نے اس کا ملیانکن بھی کیا ہے کافی آپ جیسے سٹیک وشلیشن نے بتایا ہے تو اس کے آدھار پر اس کا وشلیشن کیا ہے کہ چار سو پلس مارکس جو جنرل کیٹیگری سامان ورک کے ودہارتی ہیں ان کا رہے گا تین سو چھیانسی پلس انمانتہ تین سو چھیانسی پر جو گرز سٹیک وشلیشن میں بیٹھی ہے ان کا رہے گا لیکن آپ بات کر لیتے سر او بی سی والے ہیں ان کو کولیج آونٹن کے لیے کتنے مارکس کی آفشکتہ پڑے گی تو مطروں اس کے لیے آپ کو آفشکتہ پڑھنے والی ہے لگ بگ تری ہنڈر نائنٹی فائی یعنی کل ملا کر تین سو پچیانمہ پلس آپ کے نمبر ہیں او بی سی ورک کے پرش جو ودہارتی ہیں ان کے لیے اور مہلائے ودہارتی ہیں ان کے لیے تین سو اسی پلس نمبر کی آپ کے آفشکتہ رہے گی لگ بگ کٹ اوف آپ کی اتنی سیم رہے گی لیکن اس کے علاوہ ایسی کٹیگری یعنی جو انسوچی جاتی برک کے بالک بالک آئے ہیں ان کی کٹ اوف لگ بگ آپ کی سالے تین سو فلش نمبر ساپکے ہوں گی ہاں ہو سکتا ہے تین سو پچاس تین سو ساٹھ کیونکہ دس بش دش نمبر کا وشلشن آپ کا ہو سکتا ہے یا تو آگے چلے جائے یا توڑا پیچھے رہ جائے تو اتنی کٹ اوف اس کی رہنے والی ہیں دیکھیں ایشٹی برک کی ہم بات کریں تو تین سو چالیس کے لگ بگ تین سو چالیس کے لگ بگ آپ کی اس کے لگ بگ ہے ہاں ہو سکتا ہے ایک دو نمبر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن ایم بی سی برک کی بات کریں تو تین سو ستر پلس ایم بی سی کٹیگری میں تین سو ستر پلس ہاں تین سو ستر پلس رہے گی ہو سکتا ہے تین سو ستری سیونٹی فائی تین سو پچھوٹر رہے لیکن اس سے کم رہنے کی کوئی شمبہ ہونا ہے نہیں ہے کیونکہ سیٹ ہے انسی میں بات کرنے والا ہوں سر کتنی اس میں سیٹ تھی اور کتنی کل ملا کر کتنے لوگوں کو پولیج ملنے والی ہے کتنے ویدھارتی اس میں پریجنٹ رہے ہیں سر تو پوری باتوں کو ہم دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے آپ کے لئے اس کلاس کو لے کر کے آیا ہوں جس سے سب بھی ویدھارتی آگا میں جتنے بھی پلس کی پرکشہ رہیں گی ان سب کا ویشلیشن بی این ڈی کلاسیز آپ کو شما شما پر اپلز کرواتا رہے گا یدی آپ اسی کے ساتھ میں ویشیش جانکاری کو دے دوں کہ ای ڈاو لی اس اس کی تین سو پچھپل پلس کٹو ف کٹو بلکل رہے گی چاہیے آپ اسکنسوٹ اس کا لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور ریجلٹ کی بھی میں آپ کو باتیں کرتا ہوں تو دیکھئے میں جلدہ آپ کے لئے کچھ پر بھی بتا رہا ہوں کہ آپ یدی راجستان کی کسی بھی کمپیٹیشن یا کسی بھی کمپیٹیو ایگزامز کی آپ تیاری کر رہے ہو چاہیے آپ سیٹی کی بات کریں جو آگامی دنوں میں آپ کو جتنی بھی کمپیٹیو ایگزامز ہیں اس میں بیٹھنے کے لیے سامان پاترتہ پرکشہ پاس کرنا اتی آوشک ہے تو مطر و سامان پاترتہ پرکشہ کے لیے میں آپ کے لیے ریگولر کلاس لے کر کیا رہا ہوں راجستان جی کے کی سام چار سے پانچ بجے تک جدی آپ اس کا لاب لینا چاہتے ہو تو بلکل نیسول کلاس سے اپنی ڈیلی آئی جیت ہوتی ہے بینڈی کلاسز کے اس آن لائن پلیٹ فورم پر تو لائی کلاس کے مادم سے میرے ساتھ میں جڑ سکتے ہیں اور آپ اس کا بہت مہترپون طریقے سے لاب لے سکتے ہیں پیچھلی پرتیوگی پرکشہوں کی درشتی سے بات کریں تو لگ بگ کلا اور سنسکرتی راجستان اتیاز کی جو کلاس نائنٹی پرسینٹ جو آپ کی کمیشن سے اپنی پرتیوگی سیریز سے آئی جیت ہو گئے ہیں تو آپ اسی کو دھیان میں رکھتے ہیں آگے اور بھی اچھی لگ بہت کوشیسی رہے گی کہ راجستان جی کے کے ساتھ میں جتنے بھی راجستان کی سبجیکٹ ہیں ان کی ہم پری کلاسز یوٹیوب پر آپ کو پڑھ دکھروانے کی کوشیس کریں گے اور ریگولر سیریز بھی ہم آئی جیت کریں گے جس میں آپ کی ہندی ہے اور آپ کے جنرل سائنس ہے میٹس ہے راجستان جی کے ہے میں خدا آپ کو پڑھا ہوں گا جو گروفی ہے اور دوسری سرائے لیں گے تو ریگولر کلاسے بھی میں آپ کو دوں گا اب بات کرتے ہیں بیٹا کہ اس کی ساتھ ٹوٹل سیٹس کتنے تھی مطروں اس کی تو ٹوٹل سیٹ ہے آپ کو کل کتنے لوگوں کو کولیج آوانٹی تھوں گی یعنی پچیس زار چار سو بیس اسٹوینٹس کو کولیج آوانٹی تھوں گی اس میں ٹھیک ہے نا جس کے جتنی کٹ آف بڑے گی جیسے جس کے جتنے چار سو پلش نمبر ہیں ان کو ایک نزدیک اور ایک میں کہوں نزدیک ڈائیٹس ملنے کی سمبھاؤنہ رہتی ہے اب پریزنٹ اسٹوینٹ تو پانچ لاکھ تیتیس ہزار آٹھ سو پینتانیس اسٹوینٹس میں پریزنٹ رہے ہیں اور ٹوٹل فورم کے ہم بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سر اس کا ریزلٹ کب تک رہنے والا ہے اور ریزلٹ کی کب تک کی سمبھاؤنائے ہیں پھر ہم کو کولیج آوانٹیت کب تک ہوتی ہے ویباق کی اور سے کوئی نوٹیفیکشن ابھی تک جاری نہیں کیا ہے لیکن ویسے سگیوں کے آنکلن کی درشتی سے ہم بات کریں تو سمبھاؤنائے آگے یہ پرکٹ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کولیج آوانٹیت ہے کولیج مطلب آپ کا جو ریزلٹ ہے ریزلٹ آپ کا نومبر لاشٹ ویگ تک آنے کی سمبھاؤنائے ہیں اور بھی آگامی دنوں میں ویباق کی اور سے کوئی دیسہ نگریش جاری کیے جاتے ہیں تو ہم بینڈی کلاسز کے اس آن لائن پریٹ پورم پر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور میں سمیش ہمارے پر آپ کو سرٹھیک روپ سے جانکاری کو دیتا رہوں گا اور امید کرتا ہوں کی کلاورسنس کرتی کی جو سام کو چار سے پانچ والی کلاس ہے ٹھیک ہے چاند پر جانے والی کلاس اس کا ضرور آپ لاب لے موشم کے ساتھ میں آپ کہیں سے بھی بیٹھ کر کے اور ایک اچھی آپ کی پرتوگی پرکشاہوں کو ایک اچھا روپ دے سکتے ہیں یوں کہیں سلیکشن میں ایک قدم آگے رکھ سکتے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد ایک بار آپ سبھی سیئر کریں اور اچھا ویڈیو آپ کو لگاؤ تو یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیواد